اسلام علیکم سو نیا موبائل خریدنے کے بعد ہم لوگ پہلا کام کرتے ہیں اس کے اوپر گلاس پروٹیکٹر لگوانے کا اور یہ ہیں وہ سارے گلاس پروٹیکٹر جو کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ مل رہے ہوتی ہیں لیکن کے اندر آپ کو سمپل گلاس پروٹیکٹر ملتا ہے ٹیمپرڈ گلاس 9D, 10D, 12D, 21D, 10PRO, پرائیویسی گلاس, OG گلاس اور ویلا گلاس جیسے انلیمٹیڈ نام ملتے ہیں لیکن آپ نے ان گلاس پروٹیکٹر کے نام کے اوپر بلکل بھی نہیں جانا آپ کو مارکیٹ کے اندر ٹوٹل پانچ قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے گلاس کے پروٹیکٹر ملتے ہیں آج آپ کو میں ایکسپلین کروں گا کہ کون سا گلاس پروٹیکٹر آپ کو اپنے فون کے اوپر لگوانا چاہیے ان کے درمیان میں کیا فرق ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے آپ کو ویڈیو یوسفل لگتی ہے تو آپ نے لائک کر کے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لینا ہے اچھے یہ اس ویڈیو کے لئے انفرمیشن کلیکٹ کرنے میں انہوں نے میری کافتہ ہیلپ کیا ہے یہ میرے دوست کی ہی شوپ ہے جس کا نام ہے فون گراج لہور محفیس سینڈر کے اندر ان کی شوپ ہے جی فورٹی نائن اس کا نمبر ہے اگر آپ کو کوئی بھی نیو یوز آئی فون یا پھر سیمسنگ کا فون بھائی کرنا ہے تو آپ لوگ بیسٹ پرائز کے اوپر ان سے کوٹیکٹ کر سکتے ہو آپ کو میری وجہ سے ایکسٹر ڈسکونٹ بھی مل جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر انفرمیشن کو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے سستے گلاس پروٹیکٹر کی جس کی پرائز پچاس روپے ہے آپ کو مارکٹ کے اندر وہ سو روپے کا لگا کر دے دیتی ہیں اچھا اب یہ جو میرا فون ہے اس کے ڈسپلی کوئی پر ہمارا جو سب سے سستا نورمل گلاس ہم لوگ جس کو کہتے ہیں وہ لگا ہوا آپ لوگ یہاں پر دیکھو گئے کہ اس کا ڈسپلی ہے وہ تو کور ہے ٹوٹلی طور پر لیکن اس کے جو ایجز ہیں وہاں پر یہ والا گلاس لگتا نہیں ہے اس کے جو ایجز ہیں اور جو بیزلز ہیں وہاں پر لگانے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کا اگر فون گرتا ہے تو آپ کا فون اگر یہاں سے ٹکر آتا ہے یا پر یہاں سے ٹکر آتا ہے تو آپ کا جو فون ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو آپ نے اس گلاس کو تو بلکل بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے پورے ڈسپلی کوئی پر لگتا ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے دوسرے نمبر والا ٹیمپرڈ گلاس اب اس کا جو نام ہے یہ کافی زیادہ کنفیوزنگ ہے جہاں پر بھی آپ کو ڈی نظر آتا ہے نام کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ گلاس ہی ہے جو کہ ایک سٹپ آگے ہے آپ کا جو نورمل والا گلاس ہوتا ہے اب یہ ہے ہمارا ٹیمپرڈ گلاس جس کے نام کے اینڈ کے اوپر آپ کو ڈی لکھا ہوا نظر آتا ہے اب اس کو اگر آپ لوگ کمپیر کرتے ہیں نورمل گلاس سے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر آپ کو جو بیزل نظر آرہے میرا یہ جو آئی فون ہے اس کے اوپر یہی لگا ہوا ہے اور یہ جو گلاس ہوتا ہے بلکل آپ کے ڈسپلی کے اینڈ تک لگتا ہے جس کے لئے آپ کا ڈسپلی کا پوزشن ہوتا ہے وہ خالی نہیں رہتا ہے یہ پروپرلی آپ کے فون کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے تو نورمل گلاس کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں آپ کو میلی طور پر یہی ڈیفرنس نظر آتا ہے تو نورمل گلاس کے کمپیٹیو بلی آپ کو کافی بہتر پروٹیکشن دیتا ہے اس کے اگر ہم لوگ پرائز کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی سے لے کے سو رپیک کے اندر ایک سو بیس تک آپ کو میکسیم لگا کر دے دیتے ہیں اب میں یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے سٹیکر اوپر انہوں نے کافی زدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کو نیو ٹکنالوجی مل رہی ہے سنسٹیو ٹچ مل رہا ہے 11 ایچ فاسٹ اگزوسٹ او جی ٹیمپرڈ ان کا کسی قسم کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس گلاس ساتھ ان ورڈز کا کسی قسم کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو آپ لوگ نے ان قسم کی جو برینڈنگ ہوتی اس کو بلکل بھی سیریس نہیں لینا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تیسری ٹائپ کی تو اس کو کہتے ہیں ڈسٹ پروف گلاس اور یہ ہے ہمارا ڈسٹ پروف گلاس اس کو اگر ہم لوگ کمپیر کرتے ہیں ہمارے نورمی ٹیمپرڈ گلاس کے ساتھ تو آپ لوگ ایک چیز کو نوٹس کرو گے کہ ٹوپ سائٹ کے اوپر نا یہاں پر آپ کو کوئی بھی اس قسم کی جو جالی ہے وہ نظر نہیں آرہی اس کے اندر یہ جو ٹوپ سائٹ کے اوپر جالی ٹائپ نظر آرہی ہے نا یہ آپ کا جو اتنا ائرپیس والا سپیکر اس کے اوپر لگتی ہے جس کی بنا سے آپ کا جو سپیکر ہوتا ٹوپ سائٹ والا جو ائرپیس ہوتا اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ نہیں جاتی تو یہاں پر آپ لوگ یہ جو جالی اس کو نوٹس کر سکتے ہو تو جو نورمی ہمارا ٹیمپرڈ گلاس ہوتا ہے اور جو ہمارا ٹیمپرڈ گلاس ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں یہی فرق ہوتا ہے باقی دونوں کے اندر آپ لوگوں کو بیزرز مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے سپیکر کی پروٹیکشن چاہیے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ نا یہاں پر آپ کو کیمرے کے نظر آ رہی ہوگی کہ نا ایک جالی سی لگوئی ہے جو کہ آپ کے سپیکر کے نر ڈسٹ کو جانے سے پروٹیکٹ کرتی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں آپ کو بسیکلی یہی ڈیفرنس نظر آتا ہے باقی اس کے سٹیکر کے اوپر یہ جو برینڈنگ ورہ کی گئی ہے یہ جو ورڈز ورہ لکھی گئی ہے یہ جو ہائیلائٹ کی ہے کہ اس کے فیچرز ان کا کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں ہے میں یہاں پر ایک ورڈ دیکھ رہا تھا جو کہ عجیب سا ورڈ ہے سکار فیس آل انکلوسف اس کو میں نے گوگل کے اوپر سج کیا بھائی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ انگلیش کی ڈکسیرن کے ادھر ورڈ ہے نہیں باقی یہ جو سٹرونگ انٹی فنگرپنٹ ایکسپلوجن پرو بھی لکھا ہے تو یہ جو انہوں نے برینڈنگ کی ہوتے ہیں سٹیکرز کے اوپر اس کیوپر آپ لوگ نے بالکل بھی دھیان نہیں دینا اچھا میں نے ابھی کافی کمال کی چیز کو نوٹس کیا ہے ابھی میں نے ان کو اپس میں کمپیر کر رہا تھا ان کے کچھ ویڈیو شورٹس کو لے رہا تھا آپ لوگ دیکھو گئے کہ سبھی کیوپر جو آنے ایکوال اماؤنٹ کے اندر جو میرے فنگرپرنٹس ہیں بھی لگے ہوئے ہیں کسی کے اندر بھی آپ کو کوئی ایکسٹر اورڈری فنگرپرنٹ ر نظر آئیں گے تو آپ کچھ فنگرپرنٹس کے ملتی ہے وہ سبھی کے اندر سیملر ہی مل رہی ہوتی ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں پرائیویسی گلاس کے اوپر سب سے زیادہ جو فنگرپرنٹس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ہاں اگر ہم لوگ یہ ڈس پروف گلاس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو مارکٹ کے اندر یہ آپ کو ڈیٹسوں سے دوستوں کا ایزلی لگا دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم لوگ موف کرتے ہیں نیکس ٹائپ کی اوپر تو یہ ہے پرائیویسی گلاس آپ کو نام سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ بیسکلی ایک پرائیویسی گلاس پروٹیکٹر اس کے اندر سین ہی ہوتا ہے کہ یہ جو گریلا بنانا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹیلٹ کرتا ہوں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا اسی طرح آپ کے جب یہ فون کے اوپر لگتا ہے یہاں پر آپ کو میں فون کے اوپر لگا کر دکھا بھی دیتا ہوں اب یہ گلاس نا آئی فون فورٹین پرو میکس کا لیکن میرے پاس آئی فون فورٹین پرو سمپل ہوا ہے تو اس جو سکرین ہے وہ تقریباً ٹھیک ہی نظر آئے گی لیکن اگر آپ کے سائٹ کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا ہوا تو اس کو نہ نظر نہیں آئے گی وہ نہ بلر ہو جائے گی بلیک ہو جائے گی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جیسے میں فون کو ٹلٹ کرتا ہوں تو سائٹ سے جو ڈسپلی ہے وہ نظر نہیں آتا اس کا یہ فائدہ ملتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ایک نقصان یہ ملے گا کیونکہ یہ بلیک ٹائپ کا ہوتا ہے تو آپ کو بھی جو ڈسپلی کا ایکسپیننس مل ملے گا اگر آپ کو اپنی پریویسی کافی زیادہ امپورٹنٹ رہے ضروری ہے تو آپ لوگ اس کو لگوا سکتے ہو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ والے بندہوں کو کچھ بھی نہیں آپ دکھانا چاہتے آپ نے اپنی پریویسی کو سٹیبل رکھتا ہے تو یہ کافی اچھی طرح پرفورم کرتا ہے لیکن آپ کا جو اپنا بھی ایکسپیننس ہے وہ آپ کو بیسٹ نہیں ملنے والا تو آپ لوگ ان اس چیز کو اپنے مائنڈ کے لازمی طور پر رکھنا ہے اس کے اگر پرائز کی بات کرتے ہیں تو مار مہنگا بھی لے سکتے ہو فرق کوئی بھی نہیں ہوتا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی برینڈ کے طرف سے آ رہا ہوتا ہے یہ نورمل جو کہ مارکٹ کے اندر لوکل میں مل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہے نیکس ٹائپ کی جس کو مارکٹ کے اندر او جی گلاس کہتے ہیں یا پھر گریلا گلاس بھی کہا جاتا ہے بسکلی یہ بھی ایک ٹیمپر گلاس ہے لیکن اس کے اندر آپ کو تھکنس تھوڑی سی زیادہ مل جاتی ہے یہ تھوڑا سا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کو آپ گلاس براہ میں نے اس کو تھوڑا سا گرلا گلاس اور کسی برینڈ کیا اس کو تھوڑا سا گری ایک گل کیا فرق یہ ٹوٹ کیا آپ کو تھکنس minté ہوتا ہے جس خورا ٹgi seasonisch میٹی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو نقصان ہی ہوتے ہیں جب آپ پھر لگاتے ہو تو ایک آپ سے یہ ٹچ ٹھتا ہوتا ہے آپ نے یہ بلکل بھی نہیں لگوانا ہے کیونکہ اگر آپ کا فون گرتا نا جتنی پروٹیکشن آپ کو یہ دے گا تقریباً اتنی پروٹیکشن ہی یہ دے گا لیکن یہ والا جو گلاس ہے آپ کا جو ٹچ کا ایکسپریئنس ہے اس کو خراب کرنے والا ہے تو آپ لوگ نے یہ چیز اپنے مائنڈ کے اندر رکھنی ہے کہ موٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ پروٹیکشن دے گا آپ کو یہ پروٹیکشن ملنے والی اس کے اندر بھی وہ سیم ہی ملنے والی ہے کیونکہ ڈسپلی کے اوپر جب آپ کے یہ لگ گیا تو اس نے بینڈ تو ہونا نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ کا فون اس طرح گرتا ہے کہ پورا فون ہی بینڈ ہوتا تو پھر تو کوئی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے لیکن اس کی تھکنس زیادہ ہونے کے وجہ سے موٹا زیادہ ہونے کے وجہ سے آپ کو ایکسپریئنس ہوتا ہے اس کو لگانے کے وجہ سے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا آپ کی فون کے اوپر اچھا ابھی نہ میں ان سارے گلاس پروٹیکٹرز کے اوپر ایکول فورس کے ساتھ اس چابی کے مدلسنا سکریچز کو ڈالنے کی کوشش کروں گا لیٹس ہی کہ کس کی اوپر زیادہ ایزلی سکریچز پٹھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارا یہ جو نورمل گلاس ہے میں سکیوپر کاف زیادہ پریشر کے ساتھ سکریچ کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اسی پریشر کے ساتھ ہم لوگ اس کی اوپر ڈالیں گے لیٹس ہی کہ کس کی اوپر سکریچز زیادہ پٹھتے ہیں اس کے بعد باری ہے ہمارے انٹی ڈسٹ گلاس پروٹیکٹر کی اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس پرائیویسی گلاس کی تو اس کی اوپر بھی ہم لوگ اسی زور سے نہ سکریچز کو ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گلیلہ گلاس کی اب جب میں ان کے اوپر سکریچز کو ڈال رہا تھا نا یہ جو انٹی ڈسٹ والا نہیں مجھے کافتا سموث سا فیل ہوا اس کی سموثنس اور اس کی جو سموثنس وہ ایکول ہے ان سبھی میں سے جو سب سے زیادہ سموث میں نے فیل ہوا وہ یہی والا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سکریچز کی تو بھائی کسی کے اوپر بھی مجھے کسی قسم کا کوئی بھی سکریچز نظر نہیں آ رہے تو جو آپ کو سکریچ کی پروٹیکشن ملے گی وہ سبھی کے اندر تقریباً سملر ہی ملنے والی ہے اگر بات کر لی جائے کہ آپ کو ان میں سے کون سا لگوانا چاہیے کون سا گلاس آپ کو سب سے بہتر پروٹیکشن کو پروائیڈ کرے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نورمل گلاس جو کہ آپ کے ڈسپلی کو پورا کور نہیں کہتا اس کو تو بالکل بھی نہیں لگوانا اس کے علاوہ پرائیویسی گلاس کو بھی ہم لوگ سائٹ کو پر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک ڈیفرنٹ کٹیگری کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو پرائیویسی چاہیے تو آپ لوگ اس کو لگوانا سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ باقی یہ جو تین گلاس پروٹیکٹرز ہیں ان کے درمیان میں آپ کو صرف ایک فرق نظر آئے کا جو کی ہے ڈسٹ کی پروفنگ کا آپ کو میں یہ چیز رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کو سب سے بیسٹ گلاس پروٹیکٹر لگوانا تو آپ لوگ جو ڈسٹ پروٹیکٹر لگوانا اس کو لگوانا سکتے ہو کیونکہ جو آپ کے ڈسپلی کی پروٹیکشن ہے نا آپ کا ڈسپلی اگر کرکے ٹوٹتا ہے تو وہ کمپنی بھی کلیم آپ کو نہیں دیتی ہے ایپل بھی اس چیز کی کسی قسم کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے رہا ہوتا آپ نے جو گلاس پروٹیکٹر لگوانا اس کا مقصد ہے کہ آپ کا پورے کا پورا ڈسپلی کور ہو رہا ہو آپ کی جو سپیکر کی گرل ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ڈسٹ نہ لگے باقی جو بات ہے نا آپ کی ڈسپلی کے اوپر سکریچز لگتے ہیں یا آپ کی نہیں لگتے تو جتنے بھی قسم کا گلاس آتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے اندر وہ سارے سارے ایک ہی لیول کی ہارڈنس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا فون گرتا ہے تو آپ پہ فون کا جو ڈسپلی اگر اس نے ڈیمیج ہونا ہے تو وہ کسی بھی گلاس پروٹیکٹر کے ساتھ ڈیمیج ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آپ کو مارکیٹ کے اندر ملتی ہے جو کہ مہنگی مہنگی برینڈز کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں یہ میرے پاس یوش کا گلاس پروٹیکٹر پڑھا ہوا ہے بسکلی ان کے اندر آپ کو ایک فرق یہ ملتا ہے کہ یہ جو برینڈز والے گلاس ہوتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سی فینش اچھی ہوتی ہے وہ پرفیکٹلی آپ کی سکرین کو پر آ جاتے ہیں تھوڑی سی وہ سموت ہوتے ہیں اس کے علاوہ اتنا ہوئی خواہدہ فرق نہیں ہوتا برینڈز کیا کرتی ہیں بیک سٹ کے اوپر اگر آپ لوگ اس کے بھی بوکس کے دیکھتے ہو تو انہوں نے لکھا ہوا ہے سپر سلیم ایلگنٹ راؤنڈ ایجز اینٹی شوک اینٹی ایمپیکٹ تو اینٹی شوک اینٹی ایمپیکٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی گلاس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ورنٹی نہیں ملتی جو برینڈز کے سب سے آتے ہیں ان کے اندر آپ کو تھوڑی سی فینش مل جاتی ہے جو آپ کا ٹچ جو تھوڑا سا زیادہ سموت ہوتا ہے فنگر پرنٹ کے درمیان میں اندیس پیس کا ہی فرق ہوتا ہے تو آپ کو اگر زیادہ تسلی چاہیے ہوتی ہے تو آپ لوگ ان کو لگوا سکتے ہو لیکن آپ کو ورنٹی ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ملے گی اگر آپ پوکٹ کے اندر فون کو ڈالتے ہو جو سکریچز کا لیول ہوتا ہے میں نے ان کے اوپر سکریچز لگا کر دیکھا بھئی وہ ایک سیمیرل لیول کا ہی ہوتا ہے ہمارے پر پروفیشنل ٹولز نہیں ہیں لیکن جو نورمل میں نے کی کے ساتھ یا پھر کوئن کے ساتھ ان کے اوپر سکریچز کو لگایا ہے آپ کو ایک قسم کی ہی ہارڈنس ملتی ہے اگر آپ برینڈ کے طرف جاتے ہو تو اچھی پیکنگ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اوپر سوڑی برینڈنگ کی ہوتی ہے ویب سائٹ کے نام لکھا ہوتا ہے کوئی لیئر شیئریں انہوں نے بنائی ہوتی ہے کوٹنگ چھوٹنگ اولیو فوبی کوٹنگ تو اس قسم کا تھوڑا بہت ششکہ ہوتا ہے باقی پروٹیکشن کے معاملے کے اندر آپ کو یہ جتنے بھی گلاس پروٹیکٹر ہیں سبی کے اندر سمیلر پروٹیکشن ہی ملے گی تو آپ نے جب بھی کوئی بھی گلاس پروٹیکٹر لگوانا ہے آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے پہلا رول ہوئی ہے کہ آپ کا پورا پورا جو ڈسپلی وہ کور ہونا چاہیے دوسرا رول یہ ہے کہ اگر آپ کو اپشن ملتا ہے کہ آپ کی جو سپیکر گریل ہے آپ کو اوپر جو انٹی ڈسٹ والا سکرین پروٹیکٹر ہے وہ مل رہا تو آپ لوگ نے وہی لگوانا ہے اس کے علاوہ 9D 12D 13D اور جی گلاس گریلہ گلاس کے درمیان میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو سمیلر پروٹیکشن ہی ملنے والی ہے آپ کو جب برینڈ افیشلی طور پر ڈسپلی کی ٹوٹے کی ورنٹی نہیں دیتی تو بھئی یہ والی جو چیزیں آپ کو بلکل بھی ورنٹی نہیں دینے والی آپ نے صرف یہ سمپل والا جو ہمارا گلاس ہے جو کہ فون کو پورا کور نہیں کہتا اس کو وائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پورے بیزل والا اور جو انٹی ڈسٹ والا گلاس ہے اس کو لگوانا ہے نام آپ کی مارکیٹ کے اندرہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی افیشل برینک کی طرف سے آ نہیں رہے ہوتے یہ پہلے ٹو دی سے شروع ہوئے تھے پھر نائن ڈی کے اوپر چلے گئے ٹوائل ڈی کے اوپر ابھی میرے پاس یہ جو مجود ہے یہ ٹوانٹی ون ڈی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی طور پر اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے باقی اگر آپ کا فون گر گیا اس نے ٹوٹنا ہوا تو بھائی اس نے ٹوٹی جنا چاہے آپ او جاتے ہیں اور جب یہ تھوٹا سے پرانے ہو جاتے ہیں لوگوں کو نیسے کنفیوز کرنے کے لیے یہ ساتھ میں تھوٹا سا نام کو چینج کر دیتے ہیں انٹی ڈسٹ انٹی شوک پروو وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا جیب جیب سی برینڈگ ہوتی ہے بیسکلی یہی ٹائپ سی چل رہی ہوتی ہیں تو اس ویڈیو ختم کتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگی ہوگی آپ لوگ نے کون سا پروٹیکٹر اپنے مبائل کو پر لگوانا ہے اگر آپ کو کوششنوں تو پوچھ لیجئے گا جانس پر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے